چمکیلا، گوڈ بیٹ اگلی، دس سنگر فرم پنجاب جس کو بہت کم عمر میں ہی مار دیا جاتا ہے، آپ کا انٹریسٹ چگاتا ہے ضرور اور اس کا لیرکس سپیشلی آپ کے اندر کچھ چھن کرے گا، کچھ آپ کے پیٹ میں گدگدی ضرور کرے گا similarly the film will also arouse interest in you because of the promotions and Rehman's excellent score but you will forget Rehman's score when you listen to the original songs of this guy and his wife عمر سنگھ, چمکیلا and عمر جوت and especially the lyrics lyrics گندہ نہیں ہیں جیسے کہ film کے dialogues میں بار بار آتا ہے but آپ اس کو مستی بھرا raw اور erotic کہہ سکتے ہیں ایک چارلز بکوکسکی کی کتاب کی طرح مستی بھرا آئیے اب film کے طرف آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے اس film میں کیا کیا problems ہے اس کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلا جو film کا problem ہے وہ ہے اس کا structure یہ فلم میرے حساب سے ایک linear structure demand کرتی تھی لیکن اس میں شروع میں ہی ان کا مرڈر دکھا دیا جاتا ہے اور پھر فلیش بیک میں فلم چلتی ہے اور وہ بھی کمپلیٹ فلیش بیک میں نہیں بیک اینڈ فورت بیک اینڈ فورت بیک اینڈ فورت بیک اینڈ فورت which is very irritating for this kind of a film why i say because this character this guy is so much fun so as soon as you start enjoying the fun as soon as you start enjoying the story you are taken back to the murders آپ کو واپس بار بار ان کی dead body دکھائی جاتی ہے بہت اب ایک بہت ہی grim اس کا treatment ہے یہ جو فلم اتنی مزیدار ہو سکتی تھی میرے خیال سے یہ فلم ایک linear structure demand کرتی تھی جس کو آپ enjoy کر سکتے نہ کی so much back and forth اور so much narration from different characters آرام سے 20 minute یہ فلم آپ کی چھوٹی ہو سکتی تھی تو دوسرے problem کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں وہ ہے editing editor تو بہت ہی senior ہیں آرتی بجاج پتہ نہیں انہوں نے اتنی stylized editing کیوں کی بہت ہی stylized editing ہے بہت mostly fast ہے fast سے بھی problem زیادہ نہیں ہے بیچ بیچ میں کافی storytelling بھی ہے interesting بھی ہے لیکن وہ جو split screens use کیا گیا ہے جو stylization زیادہ ہے اس کے اندر کیا آپ ایک گائی رچی کی فلم دیکھ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا over the top ہے پلس بیچ بیچ میں animation آتا ہے جس کا کوئی خاص ضرورت نہیں ہے just effect کے لئے style کے لئے اور ایک بہت ہی bad taste میں ایک editing ہے editing کیا ہی بولے ہیں وہ مطلب سبی کا problem ہے director, editor ساری چیزوں کا جو main song ہے پنجاب اس گانے کو 84 کے riots کے ساتھ juxtapose کیا گیا ہے یہ لوگ گانے اپنے گا رہے ہیں یہ گانہ background میں پنجاب چل رہا ہے رحمان کے booming voice میں اور ساتھ میں آپ دکھا رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگ چل رہے ہیں i think یہ کچھ یہ extreme مزہ آتا ہے لیکن اس case میں تو یہاں پہ نہیں آیا ہے ایک اور distraction ہے جب فلم میں گانے چل رہے ہیں جو چمکیلہ کے گانے امر سنگھ چمکیلہ اور اس کی وائف امر جو جب گا رہی ہے تو وہ پنجابی لیرکس بڑے بڑے اکشرو میں آپ کو وہاں screen پہ یہ بھی ایک طرح کا stylization ہے لکھا گیا ہے وہ ایک distraction ہے نیچے subtitles کافی ہے پنجابی میں اوپر الگ سے لیرکس رکھنے کا وہ بھی اتنے بڑے اکشرو میں کیا مطلب ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آیا تو دیکھئے direction تو average ہے اور camera میں بھی ایک کافی glaring mistake مجھے لگا کہ ایک sunlight اوپر سے آ رہی ہے اور وہ ٹھیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو sunlight گھر سے ہی دے دیا ہے اوپر گھر کے room سے ہی سیدھا direct دے دیا ہے حالانکہ بہت دور تھا وہ light اس لیے لوگوں کو پکڑنے میں ڈکٹ ہو سکتی ہے لیکن وہ ایک mistake مجھے لگا میرے خیال سے اور director میں کیا ہی بتاؤں آپ کو امتیاز علی جی lucky ہے ہمارے whistling hoards میں آئے تھے اور ہمارے بچوں کے ساتھ guest interaction ہوتا تھا تو کیسے بنے وہ director کی وہ writer تھے اور set پہ director آئے نہیں تھے تو ان کو ہی بول دیا گیا کہ اب آپ direct کریے یہ episode تو ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا اور کیا کرے تو cameraman نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیامرا کہاں لگاؤں تو انہوں نے بولا کہ بھائی تم ہی بتاؤ تم کیوں نہیں بتاتے اس طرح کر کے انہوں نے سیکھ لیا اور اچھا ہے ان کو اتنے اچھے technicians کا ساتھ ہے اے آر رحمان ان کے ساتھ ہے highway میں بہت کم problems تھی rockstar میں بندے کو بہت angst تھا لیکن کیا سپیریئر بتایا حالانکہ ایک موچی بھی اپنا کام صحیح سے کرے دل سے کرے تو یا bread بنانے والا جیسے کھریل جبرن کہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت شاندار ہو سکتا ہے اتنا ہم اس میں نہیں جاتے اور جو problem فلم میں ہے وہ پرینیتی چپڑا very very bad acting extremely bad اگر آپ عمر جوت کی کچھ ویڈیوز ہی دیکھ لیں جو spunk ہے عمر جوت میں تو پرینیتی جو ہے وہ caricature کے طور پر رہ گئی ہے تھوڑا سا weight put on کیا ہے بس تو فلم میں یہ سب problems ہے casting بھی بہت deteriorate ہوئی ہے چھابرا جی کی تو جو باقی سب characters ہیں stock characters ہیں وہ سب caricature ہے زیادہ ان کا characters بھی developed نہیں ہے تو اس بار casting میں بھی تھوڑا سا problem ہے صرف problems نہیں ہے فلم میں دوستو بہت سارے pluses بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا plus تو ہے story thanks so much for bringing this story out it should be known to the whole world what a guy amr singh chamkila and his wife amr jyoth what a guy what a singer brilliant 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 kya gata kya lyrics to mjhe exactly ya nahi hai mjhe film in kiki bar dekhi ab mein to unka fan ho gaya ho mein a just just kuch a words mein vata sakta ho n etc ex then let you know اور تم نے مجھے آٹے کی طرح دبوچا ہے سکویز کیا ہے پھر ایک آنا ہے سکوپ می لک می ایک سیکٹرہ اور سمتھنگ دودھ پیکے یا سمتھنگ ملک کر کے یہ بریس ہے بکم مہ کریمی سو لڑڑ او فن لڑڑ ایکسائیٹمنٹ لڑڑ مستی اندر گانا بہت مزید آ رہے یہ تو میں بہت ہی روہ طریقے سے آپ کو میں نے انگلیش میں بتایا ہے لیکن جو اس کا پنجابی لیرکس ہے اور اس کا جو کریکٹ اس کا جو ٹرانسلیشنز ہے آپ اس پہ توجہ بہت ضرور دیجئے گا تو بہت مزہ آئے گا آپ کو اور ایک گانا رحمان صاحب کا بہت اچھا پکچرائز کیا گیا ہے ابھی اس کے پہلے میں چمکیلا کے گانوں کی بات کر رہا تھا اور رحمان صاحب کا جو ایک گانا ہے جو ویمن سیکشوالیٹی کو فلم کا ایک چلی سٹوری کا حصہ نہیں ہے لیکن ایک الگ سے ایک آئیٹم سانگ کی طرح ہے اور ویمن سیکشوالیٹی کو ایکسپلور کر رہا ہے لڑکیا اور لیڈی سب چمکیلا کا گانا سن رہی ہیں اور ڈانس کر رہی ہیں تو وہ ایک ڈانس نمبر اچھا ہے اچھا کوریوگراف کیا گیا ہے اس کی جو لیڈ ڈانسر ہے وہ ینگ ایک لڑکی ہے اس نے بھی کافی اچھا اٹیٹیوڈ دکھایا ہے ای ٹھنگ گانے کا نام ہے نرم کالجا but i'm not شور اور اور اچھی ایک چیز ہے اس کے اندر جو دلجیت کا جو پرفارمنس ہے جو ایکٹنگ ہے دلجیت ڈوسن کا بہت ہی گود ہے بہت ہی ارنیسٹ ہے ارنیس پرفارمنس ہے سنسیر پرفارمنس ہے but پھر بھی میں کہتا ہوں وہ امر سنگ چمکیلا کا جو آپ ریال لائیو ریکارڈنگ دیکھیں گے تو وہ جو پاڈی لینگویج ہے وہ جو سپنگ ہے وہ جو مستی ہے انفورچنیٹ دلجی سنگ دوسن پہ نہیں لہا پائے اور اس فلم پہ ایک کمال بات ہے جیسے کہ رحمان صاحب کا سنگیت سپیشلی وہ گانا ہے جس کے بارے میں انٹرویو میں کم بات کر رہے لوگ ودا کرو اتنا پیارا گانا ہے اور نارملی مجھے ارجید سنگ اتنا پسند نہیں ہے لیکن بہت اچھے سے اس نے گایا ہے اور ارشاد دنیا مطلب وہ گرودت کا گانا یاد آجاتا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے دنیا والو تم اپنی دنیا سمبھالو اس ٹائپ کا جو چیزیں ہیں سو definitely a one time watch specially for the story for the great character this guy and unfortunately he was killed at a very young age why do people resort to such things but this film could have been easily 20 minute short because of the long narrations by different characters but I urge you to listen to the original Chamkeela songs and watch them perform they are just brilliant